اس میں کر لیں گے پھر کبھی بات یہ جو آپ نے بات کی یہی ڈیجیسٹو جیسٹو بڑی بات ہے عویز صاحب سلنگی صاحب نے بھی آپ سے مطالبات کچھ کر دی ہیں مصدق صاحب نے بھی کچھ انڈیکیٹس کر دی ہیں بال is in your coat سر میں سوال پوچھ کے بزید وقت ضائع نہیں کروں گا you have to respond to both of them جی دیکھئے بات یہ ہے اب جو انہوں نے دو مصدق صاحب نے بات کی اور اس کے بعد اب یہ بھی بات ہوئی ساری بڑی کلیر بات دیکھی یہ ہے کہ یہ ایک بڑا گھناؤنا پروپیگنڈا two prone attack پاکستان کے اوپر پی ڈی ایم کی حکومت کے آنے سے شروع ہوا اور وہ two prone ایسے تھا کہ پاکستان کی ایک آنمی دوا کرو اور پاکستان کی armed forces کی اور عوام کے درمیان میں ایک ایسی دراد پیدا کرو کہ disgrace کر دو ان کو in the eye of people of پاکستان جس کے لیے یہ orchestrated plan جو جس کو نو مائی کا بار بار واقعہ کہتے ہیں پاکستانی قوم نے رد کیا اس کو جب تین کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا تو رد کر دیا کیونکہ وہ پروپیگنڈا تھا اس میں جتنے لوگ منوث ہیں سزا ملے ان کو ہم کہتے ہیں ان کو maximum سزا جو قانون کہتے ہیں وہ سزا ان کو دی جائے ایک پورے fair trial کے بعد ہم نے بار بار کہا کہ آپ اس کی judicial inquiry کرائیں کیوں نہیں کرائی گئی کیوں جھوٹ بولا گیا قوم کے سامنے بار بار شہباز شریف نے بقاعدہ ٹی وی کے اوپر آکر national ٹی وی پہ تمام ٹی وی چینلز نے اس کو relay کیا اور وہ کہا گیا کہ ایم ام عالم کا legend جہاز جلا دیا انہوں نے دیکھیں اس نے وہ اتنا بڑا دنیا کا کارنامہ کیا تھا Guinness Book of World Record کے اندر اس کا نام تھا آئی پڑا ہوئے کراچی کے میوزیم کے اندر یہ یہ دیکھئے آپ بھی جس طرح یہ بات کر رہے ہیں اس وقت یہ بات جب دنیا میں پھیلے گی نا وہ وہ بدنامی ہے پاکستانی فوج کی جو ان کے مو ان کے مو سے ہو رہی ہے لیکن سلنگی صاحب کہہ رہے کہ آپ مضمت نہیں کرتے آپ لا تعلقی نہیں کرتے ان لوگوں سے جو پاکستان اخلاف روپگڈہ کر رہے ہیں اب آج اخلاف وہ تو آپ کر سکتے رہا بیسا کیسے ہی نہیں کرتے ہم ہم میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب نہیں کرتے وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے سر آپ کی نہیں ہو رہی ہے عمران خان تو جیل میں ہے عمران عمران خان تو جیل میں ہے بھئی کرتا ہے بالکل کرتا ہے یہ بات وہ بات اوپر لے کے نہیں آتے ہیں میڈیا ان کے کٹرول میں ہے حکومت ان کے پاس ہے اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت ان کے پاس تھی جو بات ان کے موسیٰ نکلتی ہے اس کی تصہیر ہوتی ہے سب طرف جو بات عمران خان کے موسیٰ نکلے گی وہ تو جیل میں تب جاتی ہے جیل کی دباروں سے باہر نکل لیتا ہے عمران صاحب کی آپ یقین کریں عمران خان صاحب کی جتری میڈیا ٹاک ہے ہم کو سنواتے ہیں میڈیا پی ایم ایل این کی جیم میں نہیں ہے اللہ نہ کرے وہ دن آئے کسی حکومت کی جیم میں جی سر میں آپ کو بات کر رہا ہوں سر دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں دیکھئے نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور آسے نواز جنجوہ صاحب جو چیفہ آپ میں سٹاف تھے سر ان کی سرڈن ڈیتھ ہو گئی اس ڈیتھ کا الزام نواز شریف کے اوپر لگا تھا پتا آپ کو جی مجھے پتا ہے لیکن وہ تو ایک لغو الزام تھا اور اس کی قبر جی نہیں لغو تھا یا نہیں تھا وہ تو بلائن مدرز بے تاشا ہوتے ہیں ٹھیک ان کی قبر کھو دی گئی تھی دوبارہ اوپن کی گئی تھی وہاں سے کنٹنٹس لیے گئے تھے سائنائیڈ نکلی تھی ان کنٹنٹ کے اندر سے سر یہ باتیں اپنی جگہ ہیں اچھا سر اس وقت تو آپ کو یاد ہوگا بے نظیر کے خلاف جی بے نظیر کی حکومت تھی ٹھیک بے نظیر کے خلاف وہ آہ ان کے جو سے ملک قیوم صاحب شاباز شریف صاحب اور سیف پوائنٹ آگیا سر ان کے درمیان کی گفتگو جو ہے ساری دنیا نے سنی بلکو ٹھیک تو اس کے بعد یہ اصل میں فوج کے خلاف دشمنی جو ہے وہ نواز شریف اور شباز کی فیملی جو ہے سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ